راجستان کے راجپال حریبہو باغڑے نے شکروار کو شری گنگا نگر کے اتحاسک ہندو ملکوٹ چوکیوں سیمہ چھیتر کا نرکشن کیا اس دوران انہوں نے بھارت پاکستان سیمہ پر تینات بی ایس ایف کے جوانوں سے ملاقات کی اور ان کے کاریوں کی سرانہ کی راجپال باغڑے نے وپرت پرستیتیوں میں بھی دن رات دیش کی سرکشہ میں لگے رہنے والے جوانوں کی پرتیبت تھا اور سمرپن کی تعریف کرتے ہوئے انہیں ودھائی دی راجپال نے ہندو ملکوٹ بورڈر پر تینات سینکوں سے سمواد کرتے ہوئے سیمہ کی چوکسی سے جڑے چنوٹیوں اور انیہ مہتوپورن رکشہ مددوں پر چرچا کی انہوں نے جوانوں کے ججبے اور حوصلے کی پرشنسہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ سبھی نیکیول دیش کی سرکشہ پرہری ہیں بلکہ راشترگیہ کھنڈتا اور ایکتا کے بھی پرتیق ہے راجپال بھاگری نے چوکی پر کیے گئے سندریے کرنکاریے ہیریٹیج وال اور ہرے بھرے پریسر کے وکاس کی بھی پرشنسہ کی انہوں نے وہاں استیت وار میوزیم کا بھی دورہ کیا اور بی ایس ایف دورہ کیے گئے کاریوں کی سرانہ کی اس کے علاوہ راجپال نے ہندو ملکورٹ گاؤں کے پراشین افشیشوں اور اتحاسک مہتو سے جڑی امارتوں کو بھی اولوکن کیا انہوں نے بتایا کہ ویبھاجن سے پہلے یہ چھیتر ایک بڑا ویاپارک کیندر تھا جہاں پرانے ریل کی پٹریاں اور ریلوے اسٹیشن بھی موجود تھا اس دورے کے بعد راجپال نے بودھر پر آنٹریک سرکشہ سمن ویہ بیٹھک کی ادھکشتہ کی اس بیٹھک میں ہندو ملکورٹ تھانہ چھیتر کے انترگرد پکڑے گئے نشیل پردھاتوں اوید ہتیاروں کی چرچہ کی گئی راجپال نے سیما پر چوکسی کے ساتھ ساتھ آنٹریک سرکشہ کو بھی سودھ درڑ کرنے کی آوشکتہ پر جور دیا انہوں نے بی ایس ایف اور پولیس پرشاسن کو مل کا سیما پار سے ڈرون دوارہ ہیروین اور انہیں اوید سامگریوں کی تذکری پر نگرانی بڑھانے اور ستان یہ لوگوں سے سمپرک بنائے رکھنے کی سلا دی